اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن الحقیقتی امن المجازی کلمت شمسینی فی قول المتنبی یرسی اختہ سیف الدولا کلمہ شمسین حقیقت میں سے ہے یا مجاز میں سے ہے متنبی کے قول میں جو سیف الدولا کی بہن کا مرسیہ بیان کر رہا ہے سیف الدولا کی بہن کا مرسیہ بیان کرنے والے متنبی کے قول میں لفظ شمسین حقیقت ہے یا مجاز دو جگہ شمسین آیا ہے فَلَيْتَ تَعْلِعَتَ الشَّمْسَيْنِ غَائِبَتٌ وَلَيْتَ غَائِبَتَ الشَّمْسَيْنِ لَمْ تَغِبٌ ایک آش دونوں سورجوں میں سے تلو ہونے والا سورج غائب ہو جاتا ہے دونوں سورجوں میں سے تلو ہونے والا سورج غائب ہو جاتا اور کاش دونوں سورجوں میں سے غائب ہونے والا سورج غروب ہونے والا سورج غائب ہو جاتا ہے ایک تو شمس سے مراد حقیقی سورج ہے اور ایک شمس سے مراد صحف الدولہ کی بہن دو سورج بتاتے رہا ہوں ایک سورج حقیقی سورج اور ایک صحف الدولہ کی بہن تو ذہن سے لگا گی نہ ہوتے ہیں ایک آج دونوں سورجوں میں سے طلوع ہونے والا سورج غائب ہو جاتا اور دونوں سورجوں میں سے غائب ہونے والا سورج غروب ہونے والا سورج غائب نہیں ہوتا اب یہاں پر اس کو آپ لکھ لیں تو کلمہ شمسین یہاں پر استعمال ہوا ہے لبز کلمہ شمسین شمسین چاہے دوسرے میں لے لیں صحیح میں تو لبز واحد اب یہاں دیکھئے شمسین ایک حقیقی مشہور سورج مراد اس سے اور دوسرا مجادی سورج مراد ہے صحف الدولہ کی بہن تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں تصنیہ کے دو افراد میں سے ایک سے حقیقی مراد ہے دوسرا مجادی ہو گیا دوسرا دیکھئے شیر احقیقتن ام مجازن کلمتو بدر فی قول شائر شائر کے قول میں کلمہ بدر حقیقت ہے یا مجاز پیتا وَقَدْ نَزَارَتْ بَدْرَتْ دُجَا وَرَائِتْوهَا فَقَانَا كِلَانَا نَازِرَنْ وَحْدَهُ بَدْرَنْ اس نے تاریخیوں کے چاند کو دیکھا محبوبہ نے تاریخیوں کے چاند کو دیکھا وَرَائِتْوهَا اور میں نے اسے دیکھا اس نے تاریخیوں کے چاند کو دیکھا اور میں نے اسے دیکھا فَقَانَا كِلَانَا تو ہم میں سے ہر ایک تنہا تنہا چاند دیکھ رہا تھا ہم میں سے ہر ایک ناظرن وحدہ ہو اکیلے اکیلے چاند دیکھ رہا تھا وہ چاند حقیق کو دیکھ رہی تھی اور میں چاند مجازی کو دیکھ رہا تھا تو اس نے تاریکیوں کے چاند کو دیکھا اور میں نے اسے دیکھا تو فکانا کلانا ناظرن وحدہ ہو تو ہم میں سے ہر ایک تنہا تنہا چاند دیکھ رہا تھا تو یہاں لفظیں جو بد رہنا وہ ایک اعتبار سے اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہے اور دوسرے اعتبار سے اپنے مجازی معنی پہلے شیر کا پہلا مصرہ جو ہے وہ حقیقی معنی پر درالت کر رہا ہے اور دوسرا والا مجازی محبوبہ شائرہ شائر مندوہ دیکھو پہلے والے مصرے میں حقیقی چاند مراد ہے تاریکیوں کے چاند کو دیکھ رہی تھی اور فکانا کھلانا تو ہم میں سے ہر ایک تنہا تنہا چاند کو دیکھ رہا تھا تو میں اس چاند حقیق کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ تو روزانہ دیکھتا ہے میں تو کسی اور والے چاند کو دیکھ رہا تھا دوسرے والے چاند سے مراد ارے تو ہو تو گیا مسئلہ پہلے مصرے سے مراد دو شیر آئے دو مصرے مصرے میں دو بدر آئے صحیح ہے تصنیہ جب آئے گا تو ہم وہاں پر کہیں گے اب یہاں الگ الگ آئے تو پہلے مصرے سے حقیقی چاند مراد لیں گے اور دوسرے والے سے بدر سے مراد مجازی اب یہاں دیکھیں کیا کلمہ لیالی متنبی کے شیر میں مجاز ہے یا حقیقت اب دونوں ہی استعمال ہے عام طور پر اب ایک طور پر حقیقی وعام استعمال ہے دوسرا مجازی میں نشرت ترجمہ سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہاں عقیقی مانا استعمال ہے کہاں مجازی ہے نشرت سلاسہ زوائب من شعریہ کون ہے ہاں سوری مکہ مانا جتنا لیٹر آئے اس نے اپنے بالوں کی تین چوٹیاں پھیلائیں اس نے اپنے بالوں کی رات میں تاریخی رات میں رات میں اس نے اپنے بالوں کی تین چوٹیاں پھیلائیں تو کیا ہے فارت لیالی اربان تو اس نے ایک ساتھ چار چوٹیاں چار تاریخیں دکھائیں تو اس نے تاریخی رات میں کیا دکھائیں اپنے بالوں کی تین چوٹیاں دکھائیں تو اس نے ایک ساتھ چار تاریخیاں دکھائیں اب یہاں پر لفظیں جو استعمال ہوا ہے لیالیہ تو اب یہاں یوں کہیں گے کہ رات میں وہ چوٹیاں دکھائیں تو ایک رات تو کلمہ لیالیہ جو جمع ہے جس میں تین راتوں سے مراز ذلفوں کی تین چوٹیاں ٹھیک ہے ذلفوں کی تین چوٹیاں مجاز ہے اور چوتھی جو ہے وہ رات حقیقی وہ رات دیں گے چال میں سے تو اب یہاں یوں کہہ سکتے ہیں لیالیہ میں سے بعض پر مجاز کا اطلاع کیا گیا ہے اور وہ سلاسہ غدائر ٹھیک ہے اور بعض پر حقیقی کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ حقیقی مشہور وقت ہوتا ہے لیالیہ صحیح ہے تو یہاں یوں کہہ سکتے ہیں لیالیہ جو آیا تو اب لیالیہ اور جمع آیا تو یہاں پر تین جو ہیں وہ مجازی چوٹیوں پر دلالت کرنے والا ہوگا اور ایک جو ہوگا حقیقی رات جو اس کی تاریخی ہوتی اس پر دلالت کرنے والا ہوگا تو اس نے تاریخ رات میں اپنے بالوں کی تین چوٹیاں پھیلائیں تو اس نے ایک ساتھ چار تاریخیں دکھائیں اب متنبی کے قول میں لفظ کمرین کلمہ کلمہ کمرین مجاز ہے یا حقیقت اور اس نے سامنا کیا اپنے رخ کے ساتھ آسمان کے چاند کا اپنے رخ کے ساتھ اپنے چہرے کے ساتھ اس نے آسمان کے چاند کا مقابلہ کیا تو اس نے ایک ہی ساتھ میں دو چاند دکھائے کیا ہے تو اس نے ایک ہی ساتھ میں فارتن القمرین فی وقت مات اس نے مجھے بیق وقت کیا دکھائے دو چاند دکھائے یہاں لفظ قمرین تصنیہ استعمال ہوا کی نہیں ہوا تو اب جو ہے یہاں پر یوں کہیں گے کہ ایک میں ایک واحد سے مراد جو ہے نا مشہور چاند ہوگا اور دوسرے واحد سے مراد مجازی کمر مراد دیا جائے گا اور محبوبہ کا چہرہ ٹھیک ہے تو اب یوں کہیں گے تصنیہ کے دو افراد میں سے ایک سے حقیقی مراد ہے اور دوسرے سے مجازی مراد ہے ٹھیک ہے اب وہ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا وہ کرنا ہے تیسری تمرین میں استعمل الاسمال آتیا استعمالا حقیقیا مرتا و مجازیا اخرى لعلاقت المشابہت اس کو لکھ دیجئے موڑ پہ دگر ہڑے وزن شیری ہے مفہول ہے اس کا ناظرن کا کیا جانے سے بدر ہے تصنیہ نہیں ہے وہاں فکانا کلانا انفرادی طور پر ہرے اپکا مراد ہے علف تو بھائی مفہول کی صورت میں ہے ہاں منصوب ہے بدران نہیں ہے بھائی وہ وزن شیری کی منیات پر ہوتا شیر میں وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں جو اور مقامبر جائز نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ آنے والے اسما کو استعمال کریں استعمال حقیقی طور پر ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ مجازی طور پر استعمال کریں مشابہات کے علاقے کی بنیات پر اب دیکھیں البرق ہے نا بجلی تو اب برجلی کو ایسے استعمال کریں ہم کہ حقیقی بھی ہو جائے اور مجازی بھی ہو جائے تو اب یوں کر دیں آپ اردو میں لکھنا ہے کہ عربی میں لکھنا ہے اردو میں اس کو یوں سمجھیں آسمان میں بجلی ایسے شروندہ ہوتی ہے جیسے محبوب کے دان چمکتے ہیں بجلی چمکتے ہوئے چلیں یخجل یخجل البرق فی سمایی یخجل برق فی سمایی کما یلمع البرق یلمع البرق اذا افتر ثغروہ لکھیں کما یلمع البرق یا یخجل البرق فی سمایی حین یلمع البرق اذا افتر ثغروہ کیا مطلب ہے جب اس کے دان چمکتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے تو دان جو ہے وہ بجلی آسمان کی بجلی جو ہے آسمان کی بجلی شرمندہ ہو جاتی ہے جب وہ اس کے دان جب اس کے دان چمکتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے اردو میں لکھوا دیں تو اب یہاں عربی میں لکھوا کہ تب سنجھ میں آگا آپ دیکھئے لفظ برق دو بار استعمال ہوا پہلے والا حقیقی استعمال آسمان بجلی چمکتی ہے آسمان میں بجلی شرمندہ ہو جاتی ہے تو یہ بجلی کیا انسی مراد ہے حقیقی ہے حینا یلو برق اذا افترہ سغروہ جب اس کے دانت کیا ہے جب بجلی چمکتی ہے کون سی جب اس کے دانت جب وہ دانتوں کھولتی ہے جب وہ دانتوں اس کے کھلتے ہیں تو یہاں پر بھی برق ہے لیکن یہاں بجلی کون سے مراد ہے مجازی ہے وہ دانت جب کھولتی ہے تو اگدم روشن ہدھر آتی اس کو مراد لیا گیا سغروہ ساغین را ساغرمان دانت ٹھیک ہے لکھی سب لوگ دوسرا والا ہے ریح ہوا ہوا یا تو کہتے ہیں اصرجت ریح و سبغت بی ریح میں ہوا میں نے ہوا پر زین کسی اور اس کے ذریعے میں ہوا پر سبغت کر گیا اصرجت ریح میں نے ہوا پر زین کسی میں نے ہوا پر زین کسی اور میں اس کے ذریعے ہوا پر سبغت لے گیا تو پہلا والا جو ری استعمال ہوا ہے میں نے ہوا پر زین کسی تو یہاں ری سے مراد مجازی مانا ہے گھوڑا زین کسنا کس پر ہوگا اور اس کے ذریعے میں ہوا پر سبغت لے گیا یہاں دوسرے والے ہوا جو ہے ری اس سے مراد کون ہے حقیقی مراد ٹھیک ہے جلدی جلدی لکھئے ٹیم نہیں ہے اسرجت الریہ وسبغت بھیہ ریہ ہو گیا لکھ دیجئے اس کے نیچے لکھ دیجئے مجازی اور حقیقی آگے تیسرا دیکھئے مطر بارش ہے چھوٹا ہاں سے جب تیرے ہاتھوں سے بارش گری تو میں نے بارش کو معمولی سمجھا لَمَّا اِنْحَلَّ الْمَطَرُ مِنْ يَدَيْكَ جب تیرے ہاتھوں سے بارش گری تو میں نے بارش کو معمولی سمجھا پہلا والا جو مطر ہے وہ مجازی مانا میں استعمال ہے اور دوسرا والا جو مطر ہے وہ حقیقی مانا میں استعمال ہے ادھر سے آکے دیکھ لیں ادھر آجا جب لکھنا ہے تو درہ لے تو لکھ نہیں رہا ہے تارتے تھے ہوگا جب تُو سامنے نہیں تار رہے تو ہو گیاں پہلا والا کس میں استعمال ہے حقیقی مانا اسے یہ ہی پتہ نہیں اسے یہ سنی کر رہا ہے جب بارش کے اس کے ہاتھوں سے گری تو میں نے بارش کو معمولی سمجھا تو بارش کے ہاتھوں سے گری کیا گری اس سے مراد بطر سے سخابت ہے نا اور دوسرے والے جو مطر ہے اس سے مراد حقیقی ہے چلے آگے دیکھیں درر موتی نصر الخطیب الدرر فازرہ بددرر اللہ چوتھا درر آلہ تھا نصر الخطیب الدرر فازرہ بددرر نصر الخطیب الدرر خطیب نے مقرر نے موٹی بکیرے تو میں نے موٹیوں کو عیبدار کر دیا تو اس نے عیبدار کر دیا موٹیوں کو فازرہ بددرر دوسرہ نصر الخطیب الدرر خطیب نے موٹی بکیرے فازرہ بددرر آسرہ سید نصر الخطیب الدرر فَأَذْرَ بِدْدُرَر تو موتیوں کو عبدار کر دیا خطیب نے موتی بکھیرے تو اس نے موتیوں کو عبدار کر دیا خطیب نے موتی بکھیرے تو موتیوں کو اس نے عبدار کر دیا کیا مطلب ہے خطیب نے باتوں کے موتی بکھیرے ان موتی وہ بکھیرے پہلا والا موٹی سے مراد مجازی معنی استعمال ہے کلام مراد ہے کلام الفصیح اور دوسرا والا درہ رہا ہے اس سے حقیقی معنی استعمال ہے سمجھ میں آگیا نہیں تو حطیب نے موٹی بکھی رہے تو مجازی معنی استعمال ہے اور دوسرا والا تو اس نے موٹیوں کا عبدار کر دیا یہ حقیقی معنی استعمال ہے دوسرا تیسرا ہے سالب لومڑی رائیت سالبا رائیت سالبا یقید لئمتی رائیت سالبا یقید لئمتی قیدا یعجیز عنو کل سالب لکھنا رائیت سالبا یقید لئمتی قیدا یعجیز عنو کل سالبا کیا سنجھ آیا میں نے ایک لومڑی کو دیکھا جو اپنی قوم کے ساتھ مکرو فریب کر رہی تھی رائیت سالبا میں نے ایک لومڑی کو دیکھا یقید لئمتی قیدا جو اپنی جماعت کے ساتھ مکر کر رہی تھی یعجیز عنو کل سالبا جس سے ہر لومڑی آجیز ہے جس سے ہر لومڑی آجیز ہے اب دیکھئے یہاں پر سالبا دو جگہ استعمال ہوا ہے تو کیا ہے مراد پہلا والا مجاز مناب ہے میں نے اب ایک لومڑی کو دیکھا اس سے مراد ایک شاتر و بہت چلاک آدم مراد لیا ہے سیئے نہیں جو اپنی قوم سے مکرو فریب کر رہا تھا جس سے ہر لومڑی آجیز ہے اتی میری تو بھی چلاکی نہیں ہے تو پہلے والے سے سالب سے مراد مجازی ہے دوسرے سالب سے مراد حقیقی جانور سالب مراد ہے آگے دیکھیں ان نصر دیکھیں نصر معنی ہوتا ہے گدھ کیا ہوتا ہے حلقہ فی سمائی مصرہ نصرن حلقہ حلقہ بڑے ہاسے مصر نے ایک فضاء میں ایک گدھ مندلایا مصر کی فضاء میں حلقہ فی سمائی مصرہ نصرن حلقہ فی سمائی مصرہ نصرن سین نصرن حلقہ فی سمائی مصرہ حلقہ فی سمائی مصرہ نصرن رکیبہ من المسافرین رکیبہ من المسافرین رکیبہ من المسافرین فن زعجہ من عزیرہی نصر السماء ان زعجہ مانے ہوتا ہے گھبرا جانا ان زعجہ من عزیری اس کی دہار سے گھبرا گئے نصر السماء کس کے مطلب آسمان کے گدھ تو حلقہ فی سمائی مصرہ نصرن مصر کی سرزمین پر آسمان میں ایک گدھ مندلایا جس پر مسافروں کی ایک جماعت تھی رکیبہ من المسافرین جس پر مسافر سوار تھے تو اس کی دہار سے گھبرا گئے آسمان کے گدھ گھبرا گئے پہلا والا جو ہے نصر حقیقی مانا مجادی مانا مستعمال ہے جو گدھ سے مراد جو ہے ہوائی جہاز ہے آسمان کی مصر کی فضاء میں ایک گدھ مندلایا جس پر کہتی لوگ سوار تھے اس کی دہار سے گھبرا گئے آسمان کے گدھ تو اس سے مراد کون ہے نصر سے بعد والے اس سے مراد حقیقی گدھ مراد ہے حقیقی اور مجازی ہو گیا لکھ کیوں نہیں رہے تھوڑا ادھر پہ مصر کی فضاء میں ایک سرگل گدھ بندلایا جس کی جس پر مسافروں کی جماعت تصوار تھی تو اس سے آسمان کے گدھ اس کی دھار سے گھبرا گیا آگے دیکھئے نجوم رہ گیا دو رہ گئے نجوم مانے ستارے ہنزل مانے ایک کھلوتا بہت کڑوا صحیح ہے نہیں اور باقی پھر یہ آگے رہ گیا آنے والے افعال کو استعمال کریں حقیقی معنی ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ مجازی معنی مجازی معنی مشابات کے علاقے سلو علی حبیب سلو اللہ علی محمد سلو اللہ علی حبی با سلام بها موسیقی